حملہ ہوگی بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانوے رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خدا انکہ فشتہ نے اس حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کا بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوی رکھا بیارے عزیز بہنوں بھائیو آئی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم خدا یسویسی کا دو ہزار انیسوہ جنب دین کرسویس منا رہے ہیں اور اس مبارک موقع پر آج بچے اپنے اکت کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سنائیں گے تاکہ ہم اپنے طرز عمل سے اپنے ایک سے خدا انکہ نام کو جلال دیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا من یسویسی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیسے ان کی پتائش ہوئی خدا من یسویسی کی وہ ہستی ہے جو بغیر انسان کی خواہش کے بغیر گوشت خون کے بلکہ پاک روح کے وسیلے سے تولد ہوئے اور اس کے لیے خدا من کا فرشتہ مقدس جبرائیل جس نے مکہ سمریم کو یہ بشارت دی کہ اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا وہ ہی اپنے ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور پھر یوسف کو بھی کہا گیا اور یوسف کو جب یہ پتا چلا تو پہلے تو اس نے کہا کہ میں چھپکے سے چھوڑ دیتا ہوں لیکن پھر اس نے یہ کیا ابھی رادہ کیا تھا تو خدا کے فرشتہ نے خواہ میں دکھائی دے گا کہا کہ اے ابن دعوت یوسف ابن دعوت آپ نبی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہیں وہ خدا کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور دوس کا نام یسو رکھنا اور پھر ایسا ہوا یوسف اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس وقت تک نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا دنیا کے اندر واحد شخص خدا من یسوسی ہیں جو اسمان سے زمین پر ترشیش فلائے وہ کلمہ خدا خدا کا مجسف کلام زمین پر آیا کیونکہ اپدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا وہ ہمارے درمیان میں رہا اور امی نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے کلوتے کا تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام مجسم ہوا خدا کے کلام نے جسم پینا اور پھر ہم نے ان کا جلال دیکھا اور پھر سب سے بڑھ کر کہ وہ ہمارے درمیان رہا خدا جو اپنے کلام کے وسیلے سے ان کے ساتھ اور پھر زمین پر آیا اور ہمارے ساتھ رہا وہ ہماری خاطر انسان بنا تاکہ ہمیں خدا کے ساتھ میل بلاپ کرائے انسان بڑی کوشش کرتا رہا کہ خدا کو دیکھے خدا کو جانے دھونڈے لیکن نہیں دھونڈ سکا اپنے طور سے اس نے کیا کیا سورج چاند ستاروں جانوروں اور انسانوں کی پرسیور کر دی اور خدا جو تھا اس نے وقت مقرعہ پر اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ خدا کے بارے میں بتائے خدا بتائے خدا کیا ہے خدا منیس دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا تو خدا مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے بہت سے ہمارے بہن بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا زمین پر آ گیا تو پھر اسمان کیا تھا اسمان پر کون تھا خدا محدود نہیں بلکہ وہ لا محدود ہے اس کی روح میں سے روح نکلے روح القدس اور وہ مجسم ہو کر آئی جس نے جسم پہنا تاکہ ہمیں سکھائے کہ خدا کیا ہے کس کو خدا کرتے ہیں خدا کلام فرماتا ہے کہ انسان خدا انسان جو خدا کو نہیں جان سکتا جب تک کہ خدا خود نہ ظاہر کرے اس لئے خدا نے ظاہر کیا اور پھر ہم نے اس کا جلال دیکھا یہ ساری چیزیں اس لئے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جانے اس کے ساتھ رہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو ہمیشہ کی زندگی جنت اور فردوس میں جانے کے لئے یہ خدا خود نیچے اترایا اور اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہم سے میپ لپ کر لیا اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے تاکہ ہم اس کی پہچان کریں اس کے ساتھ رہیں اور اس کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں آمین